تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں ان پر انعماد اللہ کے ہوئے اور یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے عظم و جزم سے کہتے ہیں یعنی یہ مشرقین مکہ کہ نہیں بس ہمارا مرنا وہی ہے پہلی دفعہ کا مرنا اور پھر ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا ہم نہیں ہوں گے دوبارہ اٹھنے والوں میں سے اب یہ پھر ایک اور کج بحثی اور کٹھ حجتی کی ایک اور دلیل ہے ایک اور اس کا ثبوت ہے کہ وہ مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ ہمارے آباؤ اجداد کو اگر تم سچے ہو اگر تم کہتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ بھی جی اٹھنا ہے پھر اللہ زندہ کرے گا تو تب بانیں گے کہ پہلے ہمارے جو مردہ آباؤ اجداد ہیں باپ دادہ جو مر چکے ہیں پہلے تو ان کو زندہ کر کے لاؤنا ہمارے سامنے پھر ہم مانے آخرت کو کہ ہاں واقعی اللہ زندہ کر سکتا ہے تو یہ مطالبہ ان کا خیدہ کا قرآن مجید میں دو جگہ ریپیٹ ہوا ہے فَأَتُوْ بِي آباؤ اِنَا لَعَوْ هَمْا رَا وَجْدَادْكُوا اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو اَهُمْ خَيْرٌ نَمْ قَوْمُ تُبَّعَ کیا یہ بہتر ہیں یا تُبَّع کی قوم یہ سب میں جو ملک یمن میں حکومت تھی قوم سبا کی تو ان کے بادشاہوں کا لقب تُبَّع تھا جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تو یہ تُبَّع قوم تُبَّع کی جو ہے یہ بھی بڑی تہذیب تھی اور بہت خوشحال قوم تھی کیا یہ بہتر ہیں یا وہ یمن کے جو بادشاہ تھے اور وہ جو قوم تھی وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ جو ان سے بھی پہلے ہو گزرے ہیں وہ آلِ فرعون وغیرہ اَهْلَكْنَاهُمْ وہ بڑی بڑی اقوام تھی بڑی تہذیبیں تھی ہم نے ان سب کو ہلاک کیا اِنَّهُمْ قَانُوا مُجْرِمِينَ یقیناً وہ تھے جرم کرنے والے گناہ کرنے والے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کود کے لئے اگرچہ یہ مضمون پہلے بھی آیا ہے لیکن شاید بات واضح نہیں ہو سکی تھی اس سے مراد کیا ہے یہ چونکہ ایک تصور ہے جو پہلے سے چلا آرہا ہے گریگ مائیتھولوجی میں بھی ہے اور ہندووں کے ہاں بھی ہے کہ یہ دیوی اور دیوتا جو ہیں انہوں نے یہ زمین اور کائلات جو بنائی ہے یہ پیدا کیا ہے اور یہ صرف تفریح کے لئے یہ اپنی تفریح طبعہ کا سامان کیا ہے انسانوں کو پیدا کیا انہوں نے مختلف حالات میں ڈالا وہ آپس میں باہم دست و گریبان ہیں انجھے ہوئے ہیں مسائل میں یہ سب جو ہیں اور وہ اوپر سے بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہیں یہ ان کی تفریح ہو رہی ہے تو اس کی نیگیشن ہے کہ ہرگز کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یہ کھیل کود کے لئے ہم نے پیدا نہیں کیا یہ اپنی تفریح طبعہ کا سامان ہم نے نہیں کیا بلکہ ما خلقناہما اللہ بالحق ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو بلکہ حق کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ یہ پرپس فل کرییشن ہے اس کے پیچھے ایک غایت ہے ولیکن اکثرہم لا يعلمون لیکن انہوں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے جان لو کہ جو فیصلے کا دن ہے وہ ان سب کا وقت مععود ہے اللہ نے تیکر رکھا ہے وہ وقت ان کے لئے جس دن کوئی رفیق کوئی رشتدار کسی دوسرے رشتدار کے قطعا کام نہ آسکے گا کچھ بھی ولا ہم ینصرون اور نہ ان کو کہیں سے بھی مدد پہنچیں گی الا من رحم اللہ سوائے اس کے کہ جس پر اللہ ہی رحم فرمائے جس کو اللہ تعالی کی رحمت اپنی آغوش میں لے دے انہو ہوا العزیز الرحیم یقیناً وہ عزیز ہے غالب ہے ہر کام پر الرحیم ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے ان شجرت الزقوم اتعام لاثیم یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ اصل میں خوراک ہے گناہگاروں کی وہ اہل جہنم کے لیے غزہ کا کام دے گا کلمہر یہ ایسے ہے جیسے پبلہ ہوا تاما یغلی فی البتون کہ جو کھولتا ہے پیٹ میں جا کر کاغلگ الحمیم اور وہ کھولتا بھی ایسے جیسے ابلتا ہوا پانی جوش مارتا ہے اس طریقے سے وہ جوش مارے گا خضوحو فعتنوحو الہ سواہ الجحیم پکڑو اسے اس گناہگار کو اس مجرم کو یہ اللہ کا باغی اور گسید کے لے جا اور اسے جہنم کے بیچوں بیچ ثم مصبو فوقراسہی من عذاب الحمیم اور پھر اس کے سر پر ڈالو کھولتا ہوا پانی جہنم کا زک کہا جائے گا چکھو اب اسے انک انت العزیز الكریم تم بڑے مقتدر اور باعزت بنی رہتے تھے دنیا میں بڑے موتبر سمجھے جاتے تھے بڑے صاحب حیثیت تھے لوگ تمہیں جھک کر سلام کرتے تھے یہ ہے تمہاراں جان انہاں گا ما کنتم بھی تمترون یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑھے ہوئے تھے شک میں مبتنا تھے ان المتقین فی مقام نمین اس کے برعکس المتقین ہیں جو اللہ سے ڈھرنے والے ہیں جو گناہوں سے بچنے والے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں وہ ایک ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں وہ محفوظ ہوں گے معمون ہوں گے ان کے لئے ہر طرح سے امن ہے کوئی پریشانی نہیں ہے فی جنات معمون باغات میں اور چشموں میں یلبسون من سندس و استبرق متقابلین اور وہ پہنیں گے وہاں پر باریک ریشم اور گاڑی ریشم اس کے لباس ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے کہ ذالک اسی طرح ہوگا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيْنِ اور ہم ان سے بیعہ دیں گے غزال چشم ہوریں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو یَدْعُونَ فِيهَا بِكُنْ لِفَاقِيَةِ نَامِنِينَ اور وہ جنتوں میں ہر قسم کے پھل اور میوے طلب کریں گے بڑے دلجمی کے ساتھ سکون اور اتمنان کے ساتھ لَا يَزُرْقُونَ فِيهَا الْمَوْتِ اور اس میں وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے سوائے اس موت کے جو پہلے آ چکی یعنی اب ہر طرح کا کھٹکہ جو ہے وہ ان سے ختم ہو گیا نہ کوئی خوف نہ کوئی حزن نہ پریشانی نہ اس بات کا کوئی اندیشہ کہ اب پھر کسی اور موت کے محلے سے گزرنا آئے سب چیزیں پیچھے چھوڑائیں وَوَقَاهُمْ عَزَابَ الْجَحِيمِ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا جہنم کی عذاب سے اللہم ربنا جالنا منہ فضل من ربک یہ ہے فضل تیرے رب کی جانب سے ذَلِكَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہی ہے بڑی کامیابی میں نے اس سے پہلے بھی نوٹ کر آیا ہے یہ الفاظ قرآن مجید میں جہاں بھی آتے ہیں بڑی کامیابی فوض العظیم فضل عظیم فضل کبیر یہ صرف جنت کے بارے میں ہے وہاں کی کامیابی کے بارے میں دنیا کے بارے میں دنیا کے حوالے سے کہیں یہ الفاظ نہیں آئے گا فَإِنَّمَا يَسَّنَّاهُ بِلِسَانِكَ تو اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر روا کر دیا آسان کر دیا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ اس سے نصیت حاصل کر سکیں فائدہ اٹھا سکیں فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ تو اب آپ انتظار کیجئے ان کے انجام کا اور یہ بھی اب حالت انتظار میں اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کیا خیصلہ فرماتا ہے سورة الجاسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عامیم تنزیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ اسی سیریز میں چھٹی صورت ہے جس کا آغاز عامیم سے ہوا تنزیر الكتاب اس کتاب کا جو تنزیر ہے اتارا جانا ہے بڑے احتمام سے من اللہ العزیز الحکیم یہ اللہ کی جانب سے ہے جو العزیز الحکیم انہ فِ السماوات والارض یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں دعایات للمومنین بہت سی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لئے اللہ کی قدرت کے مظاہر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں آدمی غور تو کرے اپنے ذہن کو اپلائی تو کرے جو اشارات اللہ نے اس کے فطرت میں رکھ دی ہیں ان پر توجہ تو دے ہر طرف اللہ کی نشانیاں ہیں وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُسُّ مِنْ دَعْبَتٍ اور تمہاری اپنی خلقت میں اور جو پھیلا دی ہے اللہ تعالی نے جاندار مخلوقات یہ مختلف جانور آیات اللہ قومیو قنون ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین کرنے والے ہیں وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ رِزْقِ اسی طرح زمین و آسمان کے رات اور دن کے اُلٹنے پُلٹنے میں آگے پیچھے آنے میں اور جو اللہ تعالی نے آسمان سے رزق اتارا ہے اور یہاں رزق سے مراد بارش ہے جو سببِ رزق ہے اس کے ذریعے سے نباتات اکتی ہیں غلّہ اکتا ہے پھل اور میوے پیدا ہوتی ہیں فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا اور اس بارش کے ذریعے پالی کے ذریعے اللہ نے زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد وَتَصْرِیفِ الرِّيَاح اور یہ ہواوں کی جو سرکولیشن ہے گردش ہے ان سب میں آیات اللَّي قَوْمِ يَعْقِدُون بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں تلک آیات اللَّهِ نَقُوْهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اور یہ اللہ کی آیات ہیں سب سے بڑھ کر یہ قرآنِ مجید کی جو آیات ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں انہیں میں غور کرو تو فوراً ذہن اللہ کی طرح منتقل ہوگا دل گواہی دے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے جو رب السماوات والعرض تو یہ سب نشانیاں ہیں یہ وہ آفاق میں نشانیاں ہیں اور یہ قرآن کی نشانیاں نَقُوْهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ جو ہم آپ کو اے نبی سنا رہے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک یہ حق کے ساتھ ہے یہ کلاب دوترہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْتَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يُمِنُونَ تو اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کونسی بات ہے اور کونسا کلام ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے وَإِلُّ لِكُلْ لِيَفْرَاقِ نَزِيم اور تباہی وَآیَاتِهِ